بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ مدسر پڑھیں گے یہ سورت بھی ابتدائی اسلام کے زمانے میں نازل ہوئی جس طرح گزشتہ سورت سورہ مزمل جو ہے بلکل ابتدائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی اور مدسر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا ہے مزمل کا کیا معنی تھا چادر میں لپٹنے والے یہی معنی ہے مدسر کا بھی یا ایوہ المدسر اے چادر میں لپٹنے والے اور جیسے مزمل اصل میں تھا متضمل باب تفاعل تھا اسی طرح مدسر بھی اصل میں متدسر باب تفاعل ہے پھر تا کو دال کر کے دال میں ادغام کیا گیا یا ایوہ المدسر اے چادر میں لپٹنے والے قم فانذر اٹھو فانذر پھر ڈراؤ پھر خبردار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا جا رہا ہے قم اٹھو کھڑے ہو جاؤ فانذر پھر ڈراؤ پھر خبردار کرو ورب کا فکبر اور اپنے رب کی تعظیم بیان کرو یا ایوہ المدسر قم فانذر ورب کا فکبر اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو پھر خبردار کرو ورب کا فکبر اور اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو وسیاب کا فطحر اور اپنے کپڑے پاک رکھو وسیاب کا فطحر اور اپنے کپڑے پاک رکھو تو آگے شرعی احکام نازل ہونے والے ہیں نماز وغیرہ اور چیزوں کے اور ان کے لئے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ پہلے اپنے کپڑے اور بدن کو پاک رکھتے تھے آئندہ بھی کیا کیجئے اپنے کپڑے اور بدن کو پاک رکھئے اور اسی طرح دیگر مومینین کو بھی حکم اور بعضوں نے کہا سیاب سے قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھئے کیا کیجئے اپنے دل کو صاف رکھئے یعنی کسی قسم کا کسی قسم کا کٹیڑے عقیدے کو اس میں جگہ نہ دیجئے ور رجزہ فہجور رجز کہتے ہیں گندگی کو اور مراد بت ہیں بھئی بت ور رجزہ فہجور اور گندگی کو چھوڑ دیجئے یعنی بتوں کو چھوڑ دیجئے جیسے پہلے اب تک آپ نے بتوں کو چھوڑ رکھا تھا آئندہ بھی ان بتوں سے دور رہیے ور رجزہ فہجور اور بتوں سے دور رہیے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرُ اور احسان نہ کیجئے مَنْنُنْ احسان کو کہتے ہیں بھئی وَلَا تَمْنُنْ اور آپ احسان نہ کیجئے تَسْتَقْصِرُ زیادہ وصول کرنے کے لئے بعض لوگ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں کوئی چیز توفے میں دی کوئی نیکی کی تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ آج اس کو میں دس کی چیز دے رہا ہوں کل دس کی چیز دوں گا تو یقیناً یہ مجھے بدلے میں پچاس کی چیز دے گا تو یہ ہے زیادہ وصول کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرُ اور احسان نہ کیجئے تَسْتَقْصِرُ زیادہ بدلہ پانے کے لئے زیادہ وصول کرنے کے لئے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرُ اور اپنے رب کے لئے صبر کیجئے اور اپنے رب کے لئے صبر کیجئے اس کے حکموں کا انتظار کیجئے یہ لوگ جو بھی آپ کو تکلیف نے آپ اس پر صبر کیجئے فَإِذَا نُقِرَا فِنْنَا قُورِ سُور کے اندر فَإِذَا نُقِرَا فِنْنَا قُورِ پس جب فونکا جائے گا سُور کے اندر یہ نفخہ ثانیہ مراد ہے نفخہ اولہ جس پر تمام جاندار ختم ہو جائیں گے اور نفخہ ثانیہ جس میں تمام جاندار خیامت میں زندہ ہوں گے فَإِذَا نُقِرَا فِنْنَا قُورِ پس جب فونکا جائے گا سُور میں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ پس وہ دن جو ہے يَوْمٌ عَصِيرٌ سخت دن ہوگا مشکل دن ہوگا عَلَلْكَافِرِينَ قَافِرُونَ پَر پس وہ دن مشکل دن ہوگا عَلَلْكَافِرِينَ قَافِرُونَ پَر فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ پس وہ اس دن مشکل دن ہوگا عَلَلْكَافِرِينَ قَافِرُونَ پَر عَلَلْكَافِرِينَ غَيْرُوْيَسِيرٌ وہ مشکل دن ہوگا عَلَلْكَافِرِينَ غَيْرُوْيَسِيرٌ کافروں پر آسان نہیں ہوگا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ پس وہ اس دن مشکل دن ہوگا عَلَلْكَافِرِينَ غَيْرُوْيَسِيرٌ کافروں پر آسان نہیں ہوگا زرنی ومن خلقت وحیدہ زرنی چھوڑ دو مجھے ومن خلقت وحیدہ اور وہ جس کو میں نے پیدا کیا وحیدہ اکیلا اے پیغمبر چھوڑ دو مجھے اور وہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اس سے مراد کہتے ہیں اس سے زرنی یعنی اے پیغمبر یہ جو آپ کو تکالیف دیتے ہیں زرنی ومن خلقت وحیدہ اے پیغمبر آپ مجھے چھوڑ دیجئے ومن خلقت وحیدہ اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا وحیدہ اکیلا جس سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے یہ بڑا مالدار شخص تھا اور بڑا مالدار اور اکلوتا تھا اکلوتا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا یعنی میں خود اس سے نبت لوں گا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودَا یہ بڑا مالدار آدمی تھا اور بڑی اہمیت تھی اس کی مشرقین مکہ کے اندر اہم اہم فیصلوں کے اندر سارے خوریش مکہ بھی اس کی طرف رجوع کرتے تھے بڑا مالدار تھا دس بیٹے تھے اس کے بعض روایتوں میں آتا ہے تیرہ بیٹے تھے اور اتنا زیادہ مال و دولت غلام باندیاں نوکر چاکر تو بیٹے بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتے کسی کام کے لئے تو ملازم غلام اتنے تھے ضرورت ہی نہیں تھی جانے کی جہاں بھی یہ مجلس میں ہوتا اس کے بیٹے ساتھ ہوتے پوری مجلس پر اس کی حیبت چھائی ہوتی اور اور تو یہ اہم آدمیوں میں سے تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دعوت دی تنہائی کے اندر یہ اس نے قرآن کی آیتیں سنی اس پر بڑا اثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں غور کروں گا ان کے بارے میں یہ اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے یہ شاعری بھی نہیں ہے ادھر قریش مکہ کو پتا چلا کہ ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہے تو وہ بڑے پریشان اسلام ہوئے سارے جمع ہوئے اور مل کر اس کے پاس گئے اور وہاں پر اب سارے قوم والے جمع ہو کر آئے ہیں اسے کہنے لگے کہ ہم نے سنے تو اسلام کی طرف راغب ہوئے آیتوں کے بارے میں تم نے کہا ہے میں غور کر کے بتاؤں گا کیا ہے یہ تو اب وہ جو پہلے اسلام کی طرف مائل تھا اب ان لوگوں کی باتیں وغیرہ سن کر پھر متنفر ہوا اور اب وہ اس مجلس کے اندر اس نے کیا 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 وہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگے ہیں بیان فرمانے لگے ہیں قریش نے اس سے کہا کہ یہ شاعری ہے یہ قرآن جو ہے یہ شاعری ہے ولید کہنے لگا میں خود بہت بڑا شاعر ہوں یہ شاعری نہیں ہے انہوں نے کہا یہ کاہنوں کا کلام ہے ولید نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام بھی بڑا سنا ہے یہ ان کی طرح بھی نہیں ہے پھر کہنے لگے اچھا بتاؤ پھر یہ کیا چیز ہے تو کہتے ہیں یہ غور کرنے لگا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے مو بنایا اور مڑا پلٹا اور تکبرانہ انداز اختیار کیا اور پھر اس کے بات کہنے لگا یہ تو جادو ہے پہلے تسلیم کر چکا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ چکا تھا اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے یہ بات کہی دیکھیں یہ سارا ذکر آ رہا ہے آگے زرنی ومن خلقت وحیدہ مجھے چھوڑ دیجئے اور وہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا وجعلت لہو مالم ممدودہ اور میں نے اس کے لیے بنایا مالم ممدودہ ایسا مالم ممدودہ جو پھیلا ہوا تھا یعنی خوب لمبا چوڑا مال دیا اس کو میں نے خوب زیادہ وجعلت لہو مالم ممدودہ اور اس کو میں نے پھیلا ہوا مال دیا وبنین شہودہ اور ایسے بیٹے شہودہ شہود جمع شاہد کی جو حاضر ہوتے تھے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھئی اولاد ہو اور اس کے آنکھوں کے سامنے رہے بھئی کتنی لوگ آپ سنتے ہیں اولاد دور ہوتی ہے کوئی کہاں مصروف کوئی کہاں مصروف تو اللہ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں کہ میں نے اس کو بڑا چھیلا ہوا مال دیا خوب لمبا چوڑا مال دیا وبنین شہودہ اور ایسے بیٹے دیئے جو اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے حاضر رہتے ہیں وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدَ اور میں نے تیاری کی اس کے لئے تیاری کرنا یعنی اس کو خوب ہر چیز اس کو مہیا کی میں نے اس کو ہر چیز اس کو نصیب کی وَمَحَتُ لَهُ تَمْحِيدَ اور اس کے لئے میں نے خوب تیاری کی یا یوں کہیں اور اس کو سب کچھ میں نے مہیا کیا سُمَّ يَتْمَعُ کو اور بڑھا دیں سمیت معو انعزیدہ پھر یہ حوث کرتا ہے لالچ کرتا ہے انعزیدہ کہ میں بڑھا دوں کلہ ہرگز نہیں کلہ ہرگز نہیں یاد رکھیں یہ کلہ تین معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی یہ ردہ کے طور پر ڈانٹ کے طور پر جیسے میں نے ابھی معنی کیا ہرگز نہیں آپ سے کوئی کہتا ہے زیدہ زید کی پٹائی کرو آپ کہتے ہیں ہرگز نہیں تو یہ ردہ ہے ڈانٹ کے طور پر انکار کے طور پر اور ایک کلہ بمانے حقا کے آتا ہے اور یہ وہی معنی ادا کرتا ہے جو انہ ادا کرتا ہے انہ جیسے یقین کے لیے آتا ہے کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے اسی طرح کلہ بھی کیا کرتا ہے یقین کے فائدہ دیتا ہے کلام کے اندر اور کبھی کلہ بمانے اللہ کے آتا ہے اللہ حرف تنبی ہے خبردار کرنے کے لیے تو اس کا ترجمہ خبردار وغیرہ سے کیا جاتا ہے معنی سمجھ میں آگیا بھائی تو تین قسم کلہ تین قسم کے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ حرف ردہ کے طور پر بھی اور یہ تحقیق کلام کے لیے بھی آتا ہے اور تنبیح کے لیے بھی آتا ہے یہاں پر یہ ردہ کے طور پر ہے کلہ یہ لالج کرتا ہے کہ میں اس کے ماتھر بھی یہ لالج کرتا ہے کہ میں اس کے لیے بڑھا دوں کلہ ہرگز نہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا انہو کان لآیاتنا عنیدہ یقینا یہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے ہنیدہ عناد سے ہے دشمن ہماری آیتوں کا دشمن ہے ہماری آیتوں کا مخالف ہے سعود کہتے ہیں چڑھائی کو بھئی اور ارحق یرحق کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کام پر لگانا کسی کو کسی کام کا مکلق بنا دینا اس پر مجبور کرنا اللہ فرمارے ہیں سعودہ میں اس کو چڑھائی چڑھنے پر چڑھائی پر لگا دوں گا یعنی یہ چڑھائی پر چڑھے گا چڑھائی چڑھنے پر میں اس کو یعنی یترمہ کریں سعودہ اس کا کیا معنی چڑھائی اور بعضوں نے کہا سعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے پہاڑ کا نام ہے اور وہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی کہ جہنمی اس پر چڑھیں گے ان کو چڑھایا جائے گا بڑی مشقت اور تکلیف میں اس پر چڑھیں گے اور پھر اوپر سے ان کو گرایا جائے گا اور پھر چڑھایا جائے گا اور پھر گرایا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے سعرہقہ سعودہ ان قریب میں اس کو چڑھائی پر چڑھواؤں گا انہو فکرہ وقدرہ یقیناً اس نے غور کیا وقدرہ اور تیہ کیا اس نے غور کیا اور تیہ کیا اور قریش نے کہا نا یہ شاعری ہے کہتا ہے نہیں شاعری نہیں ہے قریش نے کہا یہ کہانت ہے اس نے کہا یہ کہانت بھی نہیں ہے تو کہنے لگے بتاؤ کیا ہے تو اب وہ مجلس وہ اس نے سب کے سامنے غور کرنے لگا جیسے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا نام دوں اس کو اور صرف قوم کو قوم کو ان کی خوشی کے لیے اس نے یہ بات کی حالانکہ پہلے تصدیم کر چکا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے تو وہ ذکر ہو رہا ہے تو قدر کا معنی تیہ کرنا کسی بات کو ٹھہرا لینا کوئی فیصلہ کر دینا انہو فکر وقدر اس نے سوچا وقدر اور تیہ کر دیا کیا تیہ کیا اس نے یہ یہ کلام جادو ہے اور یہ شخ جادوگر ہے انہو فکر اس نے غور کیا وقدر اور تیہ کر دیا فقو تیلا کی فقدر پس یہ مارا جائے یہ غارت ہو کی فقدر اس نے کیسا تیہ کیا قو تیلا یہ بددعا ہے سلام عرب میں استعمال ہوتی ہے کہ فلان برباد ہو غارت ہو حلاق ہو فقو تیلا کی فقدر پس یہ برباد ہو کیسا اس نے کیسا تیہ کر دیا کیا تیہ کر دیا سم قو تیلا کی فقدر پھر یہ برباد ہو یہ حلاق ہو کئی فقدر اس نے کیسا تیہ کیا تیہ کر دیا سم مانا زارا پھر اس نے نظر ڈالی پھر اس نے مجلس کے اندر وہ جو اس نے انداز اپنایا تھا بھئی غور کیا پھر کہا اور سارے جو بیٹھے ہوئے تھے ان پر اس نے نظر دوڑائی کہ کون کون بیٹھے ہیں سارے لوگ مشرقین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لئے سم مانا زارا پھر اس نے نظر ڈالی پھر اس نے نگاہ کی سم معابہ پھر اس نے مو بنایا عباس کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا ماتھے پر بل ڈالنا یعنی مو بنانا سم معابہ پھر اس نے تیوری چڑھائی وباسارا باسار کا بھی یہ معنی مو بنانا بھئی تو پھر بعضوں نے یہ ترجمہ کیا سم معابہ پھر اس نے مو بنایا اور زیادہ مو بنایا پھر اس نے مو بنایا اور زیادہ مو بنایا یہ بعضوں نے یوں ترجمہ کیا سم معابہ پھر اس نے تیوری چڑھائی وباسارا اور مو بنایا سم معابہ مو بنایا بھئی جیسے اس کلام کو اس نے بڑا ناپسند کیا حالانکہ پہلے خود ہی اس نے تسلیم کیا سم معابہ پھر اس نے پشت پھیری مزید میں تھا نا سب کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو وہ پشت پھیر کر جیسے غور کر سم معابہ پھر اس نے پشت پھیری وس تکبارا اور تکبر کیا یعنی تکبر کا اظہار کیا متکبرانہ انداز اپنایا فقالا پھر کہا انہذا اللہ سحرن یعصر نہیں ہے یہ مگر ایسا جادو یعصر جو چلا آتا ہے اثر کس کو کہتے ہیں جو نشانات کوئی پیچھے شخص چھوڑ جائے ان کو کیا کہتے ہیں اثر تو یہ بھی یعصر اسی سے ہے جو پیچھے چھوڑا گیا ہے یعنی چلا آتا ہے فقالا انہذا اللہ سحرن یعصر اس نے کہا نہیں ہے مگر یہ ایسا جادو جو چلا آتا ہے انہذا اللہ قول البشر نہیں ہے یہ مگر بشر کا قول یہ تو ان اور اللہ کے ساتھ ترجمہ کیا فقالا انہذا اللہ سحرن یعصر تو بامحاورہ کیا ترجمہ کریں گے یہ ہاں یہ تو چلا آنے والا جادو ہی ہے انہذا اللہ قول البشر اس کا کیا ترجمہ کریں گے یہ تو انسانی کلام ہی ہے سعوصلی ہی سقر اب آگے اللہ فرما رہے ہیں سعوصلی ہی سقر عن قریب میں اس کو داخل کروں گا سقر میں جہنم میں سقر نام ہے جہنم کا اصلہ یسی کے معنی داخل کرنا سعوصلی ہی سقر عن قریب میں اس کو داخل کروں گا جہنم میں وما ادرات ما سقر اور آپ کو کیا خبر کہ جہنم کیا ہے لا تبقی ولا تذر نہ تو وہ باقی چھوڑتی ہے لا تبقی نہ تو وہ باقی رہنے دیتی ہے ولا تذر اور نہ چھوڑتی ہے نہ باقی رہنے دیتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے دیکھو کلام کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے دیکھئے لا تبقی ولا تذر نہ تو باقی رہنے دیتی ہے جہنم کی آگ ایسی ہے کچھ بھی نہیں چھوڑتی ختم کر دیتی ہے اور پھر ختم ہو کر شاید جان چھوڑ جائے اللہ فرمارے ایسا بھی نہیں ولا تذر پھر چھوڑتی بھی پھر دوبارہ اس کو بنا دیا جاتا وہ باقی رہنے دیتی ہے ولا تذر اور نہ چھوڑتی ہے جلسہ دینے والی ہے جلسہ دینے والی ہے خال کو جلا دینے والی ہے خال کو تو بشر کا کیا معنی کیا خال کے یا بشر کا معنی آدمی ہی کہ کر لیں جلا دینے والی ہے آدمی کو جلا دینے والی ہے اس پر انیس مقرر ہیں اس پر انیس کارکن ہیں اس پر انیس کارندے ہیں یا اس پر انیس افراد ہیں یاد رکھئے جہنم کے جو بڑے بڑے افسر فرشتے ہیں وہ انیس ہیں انیس انیس انواع انیس اقسام کے عذاب ہیں بڑے بڑے ہر ایک پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور پھر ان میں سب سے بڑا جو افسر ان پر ذمہ دار ہیں سب سے بڑے ان کا نام مالک ہے بھئی تو یہ انیس عذاب ہیں تو انیس فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے علیہ تس عشر اس پر انیس فرشتے ہیں مشرقین مکہ نے جب یہ سنا کہ جہنم ہے اور اس طرح عذاب ہوگا اور اس پر انیس افراد مقرر ہیں تو مذاق اڑھانے لگے کہ یہ انیس کا کیا مطلب ہے آپ کہتے سنبھال لیں بات کہنے لگے ایک ایک کو اگر ہم دس دس بھی سنبھال لیں تو کوئی زیادہ آپ تھوڑے سے افراد ہی سب کو سنبھال لیں گے ایک پہلوان تھا وہ کہنے لگا انیس میں سترہ کو تو میں اکیلا ہی سنبھال لوں گا دو کو تم سارے مل تھی بھئی تو آگے اللہ اسی کا جواب دینے لگے اللہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے کارندے إِلَّا مَلَائِكَةً مگر فرشتے تم سوچ رہے ہو کہ اللہ جواب میں فرمار رہے کہ تم سوچ رہے انیس کو تم وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً اور ہم نے جہنم کے کارندے فرشتے ہی مقرر کیے ہیں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُم إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ کَفَرُو اور نہیں بنائے ہم نے ان کی تعداد جو ہے عِدَّتَهُم ان کی اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو إِلَّا فِتْنَةً مَگر آزمائش لِلَّذِينَ کَفَرُو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا ہم نے جو انیس تعداد مقرر کی ہے کسی مقرر کی ہے تاکہ کفر کرنے والوں کے لئے یہ آزمائش کا باعث ہو دیکھا ان کے سامنے انیس کا عدد آیا تو مزاق اڑھانے پہلے سے ذکر تھا کہ جہنم کے بڑے ذمہ دار پرشتے کتنے ہیں انیس ہیں بھئی یہ معلوم ہوا اہل کتاب کی کتابوں میں کہیں ذکر تھا آگے دیکھئے ذکر آرہا ہے لِيَسْتَعِ دیکھئے ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا لِيَسْتَعِقِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ تاکہ یقین کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وَيَسْتَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور تاکہ بڑھ جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ باعتبار ایمان کے یعنی وہ ایمان کہتے ایمان والے ایمان کہتے بار سے بڑھ جائیں یعنی ان کا ایمان بڑھ جائے وَلَا اَرْتَابَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور تاکہ شک نہ کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور وہ جو ایمان والے ہیں ہم نے انیست عزاد مقرر کی ہے کافروں کی آزمائش کے لئے اور تاکہ اہلِ ایمان کا ایمان اور بڑھ جائے اور تاکہ شک نہ کریں اہلِ کتاب اور اہلِ ایمان وَلِيَقُولَ الَّذِينَ اور تاکہ کہیں وہ لوگ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وہ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی مرضِ نفاق ہے یا شک ہے وَالْكَافِرُونَ اور کافر کہیں مَادَا ارَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلَا تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر کہیں مَادَ ارَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلَا اللَّهُ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال کے ذریعے اللہ نے یہ جو ذکر فرمایا کہ انیس اس پر مقرر ہیں اس مثال کے ذریعے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے یعنی ان کے لئے یہ آزمائش ہے قَذَالِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا اور نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اسی کے آپ کے رب کے لشکروں کو آپ کے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَار اور نہیں ہے یہ جہنم یا زمیر سخر کو راجے جہنم کو راجے وَمَا هِيَ اور نہیں ہے یہ جہنم اِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَار مگر انسان کے لئے نصیحت کَلَّ تَحْقِقًا وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَار کَلَّ اور نہیں ہے جہنم مگر نصیحت آدمیوں کے لئے کَلَّ یقِينًا کَلَّ یقِينًا کَلَّ وَالْقَمَر والقمر قسم ہے چاند کی واللیلی اد ادبر اور رات کی از ادبر جب وہ پشت پھیر لے اور رات کی جب وہ پشت پھیر لے یعنی جب گزرنے لگے صبح ہونے لگے وصبح ایزہ اسفر اور صبح کی قسم ہے ایزہ اسفرہ جب وہ روشن ہو جائے اسفرہ کے کیا معنی ہوتے ہیں روشن جب صبح کی روشنی پھیلنے لگے قسم ہے چاند کی اور رات کی جب ادبر جب وہ پلٹ جائے یعنی جب گزرنے لگے صبح ہونے لگے وصبح ایزہ اسفرہ اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے انہا لائحد القبر انہا حاظمی پھر وہی سخر کو راجے انہا جہنم جو ہے لائحد القبر البتہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے اس قیامت کے اندر بڑی بڑی چیزیں جو ہیں اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی جہنم ہے انہا لائحد القبر یہ البتہ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نظیر اللی البشر خبردار کرنے والی ہے آدمی کو رانے والی ہے آدمی کو لمن شاء منکم این یتقدم او یا تأخر جو چاہے تم میں سے این یتقدم کہ وہ آگے بڑھے او یا تأخر یا پیچھے ہٹے یہ خبردار کرنے والی ہے آدمیوں کو جو چاہے تم میں سے وہ آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے ہٹے آگے بڑھے یعنی جنت اور ایمان کی طرف اور پیچھے ہٹے یعنی کفر کی طرف ہی رہے کل نفسم بیما کا ثبت رہینا ہر نفس جو ہے ہر جان جو ہے بیما کا ثبت جو کچھ اس نے کمایا رہینا تن اس کے بدلے گروی ہے ہر نفس یوں ترجمہ کیجئے ہر نفس ہر جان جو ہے رہینا تن گروی ہے ہر جان رہینا بمان مرہون کے بھئی چیز آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو اپنی کوئی چیز اس کے بعد گروی رکھواتے ہیں آپ قرض واپس دیں گے تو اپنی چیز واپس لیں گے اسی طرح اللہ فرما رہے ہر شخص اپنے عمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے اچھے عمل کرے گا لائے لا کر پیش کرے اپنے اپنی جان کو چھڑوا لے اور اگر اچھے عمل نہیں لے کر آئے گا تو اس کو جان کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے کلو نفس ان بیما کا ثبت رہینا ہر نفس جو ہے وہ گروی ہے اپنے عمال کے بدلے اللہ اصحاب الیمین مگر دائیں طرف والے فی جنات ان وہ باغات میں ہوں گے یتساءلونا عن المجرمین باہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے باب تفاعل ہے جانبین سے فیل چاہتا ہے یتساءلونا باہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں کہ ہمارے کچھ ساتھی ہوتے تھے دنیا میں تو ہمارے ساتھ تھے جنت میں نظر نہیں آرے ان کا کیا بنا وہ جرم کیا کرتے تھے وہ پوچھیں گے ہاں بلکہ باہم نہیں مجرموں سے ہی پوچھیں گے بھئی یتساءلونا وہ پوچھیں گے عن المجرمین مجرموں سے ما صلقا کم فی سقر کس چیز نے تم کو داخل کیا فی سقر جہنم میں تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا جنتی پوچھیں گے نیچے جہنم میں جلنے والوں سے قالو لم نکو من المصلین وہ کہیں گے لم نکو اصل میں کیا تھا لم نکن نون گر گیا اور اس سے پہلے کیا تھا نکون کانا یکون جمع تقلم کا سیغا پھر وہ تو لم کی وجہ سے گر گیا لم نکن اور پھر کبھی کبار کیا کیا جاتا ہے نون کو بھی تخصیفاں گرا دیا جاتا ہے قالو لم نکو من المصلین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سنہ تھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُتْنُ تَعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم باتیں بنایا کرتے تھے مَعَ الْخَائِضِينَ باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم باتوں میں مشغول ہوتے تھے باتوں میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ یعنی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے باتیں کرتے ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر باتوں میں مشغول ہوتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کا اور پیغمبر کا اور قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم باتوں میں مشغول ہوتے تھے مَعَ الْخَائِضِينَ باتوں میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بھی یوم الدین اور ہم چھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو بدلے کے دن کو حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی بات آگئی ہم یہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی بات آگئی یاد رکھی الْيَقِينَ سے مراد ہے موت الْيَقِينَ سے کیا مراد ہے موت موت کا آنا یقینی کوئی شخص اسے بچ نہیں سکتا حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ موت آگئی ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ موت آگئی اور موت کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہمیں کہا جاتا تھا وہ تچ ہے فما تنفعوہم شفاعت الشافعین اب آگے اللہ فرما رہے ہیں سنہیں نفع دے گا ان کو شفاعت الشافعین سفارش کرنے والوں کی سفارش سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہیں دے گی ان کے لئے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی فما لہم عنیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مستنفرہ وحشی یا مستنفرہ بد کے ہوئے گویا کہ یہ بد کے ہوئے گدھے ہیں گویا کہ یہ بد کے ہوئے گدھے ہیں فررت من قصورہ بھاگے ہیں من قصورہ شیر سے قصورہ کسے کہتے ہیں جیسے جیسے گدھے شیر کو دیکھ لیں اور ڈر کر خوفزدہ ہو کر بدت کر بھاگ جاتے ہیں تو اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح بد کے ہوئے ہیں اور اسلام سے اور قرآن سے اور دعوت حق سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے بد کے ہوئے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں گویا کہ یہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو بھاگے ہیں من قصورہ شیر سے بَلْ يُرِيدُ قُلْ لُمْ رِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُعْتَا صُحْفَمْ مُنَشْرَا بلکہ چاہتا ہے قُلْ لُمْ رِئِمْ مِنْهُمْ ان میں سے ہر شخص اَنْ يُعْتَا کیے کہ اس کو دیا جائے صُحْفَمْ مُنَشْرَا کھلے ہوئے صحیفے ہر شخص ان میں سے کیا چاہتا ہے پیغمبر پر ہم قرآن نازل کر رہے ہیں لیکن یہ اس پر مطمئن نہیں ہے یہ چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس پر الگ الگ صحیفے اتارے جائیں ہرے کیا چاہتا ہے اس پر الگ الگ صحیفے اتارے جائیں پھر ان کو یقین آئے گا ویسے یقین نہیں آئے گا آگے اللہ فرمائیں گے ہرگز میں ایسا نہیں ہو سکتا کسی الگ الگ ہر ایک پر صحیفے نازل نہیں کیے جا سکتے یہ قرآن ہی نصیحت کے لئے کافی ہے یہ ایک ہی کتاب نصیحت کے لئے کافی ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے کرے جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے آئیں اتا کہ اس کو دیے جائیں صحفم منشارہ کھلے ہوئے صحیفے کھلے ہوئے ورقے کلہ ہرگز نہیں یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ڈرتے نہیں ہیں آخرت سے کلہ ہرگز نہیں انہو تذکرہ یہ قرآن جو ہے تذکرہ نصیحت ہے یہ اکیلا قرآن ہی کیا ہے یہ نصیحت ہے فمن شاہ ادکرہ جو چاہے وہ نصیحت قبول کرے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور نصیحت نہیں قبول کر سکتے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی اللہ کے چاہے بغیر تو یہ نصیحت قبول کر ہی نہیں سکتے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ وہ اہل ہے تقوی کا یعنی کہ اس سے ڈرہ جائے اللہ اس بات کے اہل ہیں اس بات کے لائق ہیں کہ اس سے ڈرہ جائے و اہل المغفرہ اور اللہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان سے کہ وہ بخشش فرمائے اللہ کیا فرمائے بخشش یعنی اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہیں اور اللہ ہی بخشنے کے لائق ہیں اللہ ہی بخشنے والے ہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے مانا سمجھ میں آ گیا بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ یہ سورہ قیامہ ہے اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ کبھی کبار کلام عرب میں اقسموں سے پہلے لا کا حرص بڑھایا جاتا ہے اور مقصد ہے کیا ہے ایک قسم کی نفی نہیں مراد ہوتی بلکہ کلام میں تاقید پیدا ہوتی ہے نیز کلام کے اندر خسن پیدا ہوتا ہے اور نیز بلاغت کے اعتبار سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس بات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یعنی جو جواب قسم ہے وہ اتنا واضح ہے اتنا واضح ہے کہ اس پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں قسم تو اٹھائی جا رہی ہے لیکن ضرورت نہیں تھی قسم اٹھانے کی اتنی واضح بات ہے لا اقسم بیوم القیامہ تو کیا ترجمہ کریں گے میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والی جان کی ملامت کرنے والے نفسی میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفسی جواب قسم محضورت ہے لَتُبْعَسُنَّا تم البتہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤگے تم لوگ انکار کرتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا لیکن میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں اور نفسِ لَوْوَامَا کی قسم اٹھاتا ہوں تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤگے قیامت کے دن نفسِ لَوْوَامَا یاد رکھئے قرآن میں تین قسم کے نفس ذکر ہوئے ہیں ایک نفسِ لَوْوَامَا ہے ایک نفسِ امَّارَا ہے ایک نفسِ مُطْمَئِنَّا ہے نفسِ امَّارَا نفسِ لَوْوَامَا اور نفسِ مُطْمَئِنَّا نفس جو ہے انسان کے اندر اس قیفیت کا نام ہے جس سے تمام خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں نفس کیا ہے انسان کے اندر اس قیفیت کا نام ہے جس میں ہر قسم کے ارادے اور خواہشات پیدا ہوتے ہیں اب یہ ارادے اور خواہشات اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں تو اصل میں ہے اگر نفس جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو گناہ پر تیار کرنے والا ہو گناہ کا حکم دینے والا ہو انسان کو یہ کر لو یہ کر لو گناہ ہی گناہوں پر تیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نفسِ امارہ امر سے ہے امر حکم دینے والا امارہ حکم تو یہ برائی کا حکم دینے والا جو نفس اس کو کیا کہتے ہیں نفسِ امارہ اور اگر نفس ایسا ہے کہ کبھی تو انسان گناہ کر لیتا ہے لیکن گناہ کے بعد پھر اس کا نفس اسے ملامت بھی کرتا ہے کہ کیوں تم نے یہ گناہ کیا اس کو نفس ملامت کرتا ہے تو یہ ہے نفسِ لَوَمَا ملامت کرنے والا یہ کونسا نفس ہے نفسِ لَوَمَا اور اگر نفس اللہ کے راستے میں مشقت برداشت کر کے اس قیفیت تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ نیکیاں ہی کرتا ہے نیکیوں پر ہی مطمئن رہتا ہے گناہ کرتا ہی نہیں یا کرتا بھی ہے تو بہت قلیل کوئی تو اس کو کہتے ہیں نفسِ مطمئنہ بھئی جو نیکیوں پر کیا ہے مطمئن ہے نفس کتنی قسم کے تین نفسِ اممارہ جو برائی کا حکم دینے والا ہے نفسِ لَوَمَا جس میں برائی بھی کرتا ہے لیکن پھر نفس اس کو کیا کرتا ہے برائی پر ملامت کرتا ہے اور ایک نفسِ مطمئنہ جس میں نیکی پر انسان مطمئن رہتا ہے نیکی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے وہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنَّنَّ جَمَعَ عِزَامَةً کیا گمان کرتا ہے کیا خیال کرتا ہے انسان أَلَّنَّ جَمَعَ عِزَامَةً کیا کہ ہرگز ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو عظام جمع ہے عظم ان کی ہڈیوں کو کہتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے یعنی جب انسان مر جائے گا پھر ہڈیاں ہی رہ گئیں تو کیا انسان کا یہ خیال ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلا کیوں نہیں قادرین على ان نصوی بنانہو بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر ان نصویہ کہ ہم برابر کر دیں بنانہو اس کے پوروں کو ہم کیا کر دیں اس کے یہ انگلیوں کے پورے بھئی ایک انگلی کے اندر تین پورے ہیں تو یہ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں ہم قادر ہیں اس بات پر ان نصویہ بنانا کہ ہم اس کے پوروں کو ایک ایک پورے کو ہم درست کر دیں ٹھیک بنا دیں اسی طرح جیسے پہلے تھے معنی یہ ہے کہ جسم میں بڑی ہڈیاں بھی ہیں چھوٹی ہڈیاں بھی ہیں اب پوروں کی ہڈیاں تو چھوٹی چھوٹی ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں بڑی ہڈیاں تو چھوڑو چھوٹی چھوٹی جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی کیا کر دیں گے ہم پوری طرح برابر کر دیں گے اور انسان کو اسی طرح بنا دیں گے ہم اس بات پر قادر ہیں یہ بات ہمارے لئے مشکل نہیں اور جدید زمانے کے اعتبار سے ایک نیا فائدہ بتلا ہوں آپ کو بھئی بھئی آپ جانتے ہیں کہ کہیں پر کوئی جرم بغیرہ ہو تحقیق کے لئے وہ وہاں پر انگلیوں کے نشانات سے اٹھاتے ہیں وہاں سے فنگر پرنٹ جن کو کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہر انگلی کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس پر لکیریں لگی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی دو افراد ایسے نہیں جن کی انگلیوں کے نشانات ایک جیسے ہوں حتی کہ جڑواں بھائی جن کی شکل و صورت چال ڈھال سب کچھ ایک جیسی ہوتی ہے ان کی بھی انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہوتے ہیں ایک تو اللہ کی اس عظیم خزانے کا اندازہ لگائیے عربوں خربوں انسان اور ہر انسان کی کئی انگلیاں اور ہر ایک کے نشانات الگ الگ کتنا وصی خزانہ جو ختم ہونے میں نہیں آرہا بھئی اور تو علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے انگلیوں کے پوروں کی طرف بھی انگلیوں کے کہ یہ پورے دیکھو یہ کسی انسان کے کسی سے نہیں ملتے اور یہ کتنی باریک چیز ہے جس کو یاد رکھنا یا خیال رکھنا کتنا مشکل کام ہے لیکن تم کیا سمجھتے ہو ہم انسان کو دوبارہ نہیں بنائیں گے انسان تو چھوڑو ہم ان کو پوروں کو یعنی انگلیوں کے نشانات کو بھی بھی عینی ہی اسی طرح بنا دیں گے جس طرح انسان کو بنائیں گے بھئی تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف انگلیوں کے انہوں نشانات کی طرف اشارہ ہے پوروں پر وہ نشانات جو ہیں بلکہ قادر ہیں ہم اس بات پر کہ ہم بنا دیں برابر کر دیں بنا نہ ہو اس کے پوروں کو بلکہ چاہتا ہے انسان کے وہ فسق و فجور کرے امامہو اپنے آگے بلکہ انسان کیا چاہتا ہے کہ اپنے آگے کیا کرے فسق و فجور کرے یعنی گناہ کرتا رہے امامہو اپنے آگے اپنے آگے سے مراد یہ ہے اپنے سے آگے کی زندگی میں یہ لوگ دعوت کیوں نہیں قبول کرتے توحید پر کیوں نہیں آتے اس لی کیونکہ اگر دعوت قبول کر لیں گے تو پھر ان کو اپنے فسق و فجور سے رکنا پڑے گا اور یہ کیا چاہتے ہیں جیسے اب تک گناہ ڈھٹائی کے ساتھ کرتے رہیں آئندہ زندگی میں بھی اسی طرح کرتے رہیں اس لیے وہ اسلام قبول نہیں کرتے یہ معنی ہے بلکہ چاہتا ہے انسان کے وہ گناہ کرے امامہو اپنے آگے یعنی اپنی آگے کی زندگی میں بھی یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتے ہیں ایان یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کا دن ایانہ کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے اور آپ نے نح میں پڑا ہے کہ ایانہ کے ذریعے کسی معمولی چیز کا سوال نہیں کیا جاتا بلکہ کوئی بڑی چیز ہو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو قیامت بھی عظیم چیز ہے یسأل وہ پوچھتے ہیں ایان یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کا دن فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ پس جس وقت چندھیا جائے نگاہ برقہ کے کیا معنی ہے نگاہ کا چندھیا جانا حیرت زدہ رہ جانا آنکھوں کا کھلے کے کھلے رہ جانا بھئی تیز روشنی ہو اس میں جیسے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کھولے نہیں جاتی ہیں اقدم تو اسی طرح قیامت کے دن بھی سورج جب سر پر ہوگا اور نیس حیرت اور دہشت کی وجہ سے کہ ان کا تو گمان سا قیامت ہوگی نہیں تو وہ ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی یا یوں ترجمہ کر لیں آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی جو بھی آپ ترجمہ کر لیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَفَرْ جِسْ وَقَتْ نِگَحْ چُمْدھیا جائے گی وَخَسَفَ الْقَمَرْ اور چَانْدْ کو گرہن لگ جائے گا یعنی بے نور ہو جائے گا جب گرہن لگتا ہے تو روشنی کیا ہو جاتی ہے کم تو مراد ہے بے نور ہونا وَخَسَفَ الْقَمَرْ اور چَانْدْ بے نور ہو جائے گا فَجُمِعَ الشَّمْتُ والْقَمَرْ اور چاند اور سورج کو جمع سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا دونوں کو ملا دیا جائے گا یعنی بے نور ہونے میں جیسے چاند بے نور ہوگا اسی طرح سورج بے بے نور یا دونوں کو اکٹھا کر دیا ملا دیا جائے گا کہے گا انسان اس دن کہاں ہے بھاگنے کی جگہ انسان اس دن کیا کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ یا بعضوں نے کہا کہ یہ ظرف نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہے گا انسان اس دن این المفر کہاں بھاگنا ہے یعنی کس طرف کو بھاگنا کل لا ہرگز نہیں اللہ فرما رہے ہیں کل لا ہرگز نہیں لا وزر وزر کہتے ہیں جائے پناہ کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں انسان اس دن کہے گا کدھر بھاگوں کہاں بھاگ کر اپنی جان بچاؤں اللہ جواب میں کیا فرما رہے ہیں ہرگز نہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں کل لا لا وزر ہرگز نہیں لا وزر نہیں ہے کوئی پناہ الاربی کا یوم اذن المستقر آپ کے رب کی طرف ہی اس دن المستقر قرار کی جگہ ہوگی ایسی کی طرف جا ٹھہرنا ہوگا یونبع الانسان یوم اذن بما قدم وآخر خبر دی جائے گی انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا وآخر اور جو پیچھے چھوڑا اس دن انسان کو سب کچھ بتلا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا یعنی نام اعمال میں تھا وآخر اور جو پیچھے چھوڑایا یعنی جو نیکیاں اس کو کرنی چاہیے تھیں اور وہ نہیں کر کے آیا وہ سب کچھ انسان کو بتلا دیا جائے گا جو ایمان لانا چاہیے تھا وہ ایمان نہیں لایا تو قدم کا کیا معنی ہے جو کام انہوں نے کی ہے جس کو وہ نام اعمال میں وہ پائیں گے اور اخر کا کیا معنی جو پیچھے چھوڑ دیئے جو نیکیاں اور جو ایمان لانا چاہیے تھا اور جس کو وہ چھوڑا ہے ایمان نہیں لائے یونبع الانسان یوم ایدن بما قد اما اخر بتلایا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا بلی الانسان وعلی نفسی بصیرہ بلکہ انسان اپنی جان پر اپنی ذات پر بصیرتن واقف ہوگا دیکھنے والا ہوگا وہ اپنی انسان اپنی ذات سے خوب واقف ہوگا کہ میں نے کیا عمل کیے اور کیا عمل نہیں کیے لیکن ان سب کو نام اعمال کے اندر بھی وہ پائے گا بھئی بلی الانسان وعلی نفسی بصیرہ بلکہ اپنی انسان اپنی ذات پر بصیرتن واقف ہوگا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرَ مَعَذِير جمع ہے مَعَذِيرَتُن کی اگرچہ وہ لا ڈالے مَعَذِيرَ مَعَذِيرَتِن بہانے اگرچہ وہ بہانے لائے گا بہانے پیش کرے بہانے پیش کرے گا لیکن اسے اپنا پتا ہوگا اسے پتا ہوگا میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اگرچہ بعد میں کیا کرے گا بہانے پیش کرے گا لیکن بارال اپنی ذات سے وہ خوب واقف ہوگا کہ یہ کیا تو تھا میں نے یہ سارا کچھ لا تحرک بہی لسانک لتاج لبی لا تحرک بہی اے پیغمبر لا تحرک بہی آپ حرکت نہ دیجئے بہی اے بیہاد القرآن حضر امیر کس کو راجے قرآن آپ اس قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیجئے لسانک اپنی زبان کو لتاج لبی تاکہ اس میں جلدی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو حضر جبریل امین علیہ السلام وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہی ابھی وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ یا زبان سے یا دل سے بس ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے کہ آپ کو فکر ہوتی تھی کہیں ایسا نہ ہو یہ چلے جائیں اور بعد میں وحی مجھے پوری طرح یاد نہ رہے تو بے انتہا فکر کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے اور اس کی وجہ سے بڑی مشقت میں پڑھ جاتے تھے ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہوں انسان اور ساتھ ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی بول بھی رہا ہو یاد بھی کر رہا ہو تو کتنا مشکل کام ہے بھئی تو اس پر اللہ کی طرف سے آپ کو فرمایا جا رہا ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی اے پیغمبر آپ حرکت نہ دیجئے اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ تاکہ اس میں جلدی کریں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا آپ فکر نہ کریں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ یقیناً ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کر دینا ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کر دینا یعنی آپ کے سینے مبارک میں آپ کے سینے مبارک میں قرآن کو جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے آپ یہ فکر نہ کریں کہ بھول جاؤں گا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں قرآن کو محسوس کریں گے کوئی لفظ آپ سے رہے گا نہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا یقیناً ہم پر ہی ہے اس کا جمع کر دینا کس کا جمع کرنا؟ قرآن کا اور کہاں پر؟ آپ کے سینے میں تو ہم پر ہے اس کا جمع کر دینا وَقُرْآنَهُ اور اس کا پڑھوانا اس کا جمع کرنا اور اس کا آپ سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن مصدر ہے پڑھنے کے معنی میں فَإِذَا قَرَأَنَاهُ پس جب ہم اس کو پڑھیں اللہ فرمانے فَإِذَا قَرَأَنَاهُ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں یعنی فرشتے کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو اللہ کیا فرمانے جب ہم پڑھیں مراد کیا ہے فرشتے جب ہم یعنی ہم فرشتے کی زبان سے پڑھیں فرشتے کے ذریعے پڑھوائیں فَإِذَا قَرَأَنَاهُ پس جب ہم اس کو فرشتے کی زبان سے پڑھیں فَتَّبِعَ قُرْآنَ تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے یعنی اس کے بعد پڑھئے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے اوپر ہے اس قرآن کو بیان کرنا صرف قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہی ہمارے ذمہ داری نہیں آپ کے سینے میں بھی محفوظ کریں گے اور آپ کے ذریعے اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے آپ اس کی فکر نہ کریں ہم اس کے تمام معانی اور مفاہم آپ کے دل میں آپ کے زبان پر جاری کر دیں گے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے اوپر ہے اس کی وضاحت کرنا قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ قَلَّا میں نے تین معانی بیان کر دیئے تو یہاں تنبیح کے لئے کر لیں یا یقیناً کے معنی میں کر لیں قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ خبردار بلکہ تم محبت کرتے ہو عاجلہ سے مراد دنیا ہے جلدی والی چیز جلدی کیا ہے سامنے ہمارے دنیا ہے آخرت ابھی بعد میں آئے گی قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ یقیناً بلکہ تم محبت کرتے ہو جلدی والی یعنی دنیا سے یوں ترجمہ کریں تم محبت کرتے ہو دنیا سے یا خبردار اس کا ترجمہ کر لیں اللہ کا خبردار بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا سے وَتَدَرُونَ الْعَاجِلَةَ اور چھوڑ دے ہو آخرت کو آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ نَاظِرَةَ بہت سے چہرے یوم اِذِنْ اس دن ناظِرَةٌ ترو تازہ ہوں گے یعنی شاداب ہوں گے بہت سے چہرے قیامت کے دن شاداب ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةَ اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے بہت سے چہرے اس دن مومنین کے چہرے کیا ہوں گے شاداب ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں جس طرح چودنی رات میں تم چاند کو دیکھتے اس کے دیکھنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں اسی طرح اس دن بھی اللہ کو دیکھو گے اور اسی طرح جنت کے اندر بھی اللہ کی زیارت ہوگی وجوہ ہوں یومئذن ناظرہ بہت سے چہرے اس دن شاداب ہوں گے الارب بیہا ناظرہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے ووجوہ ہوں یومئذن باثرہ اور بہت سے چہرے اس دن باثرہ بگڑے ہوئے ہوں گے آباسا واباسار پیچھے آیا تھا یا نہیں بھئی اسی سے ہے ووجوہ ہوں یومئذن باثرہ اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے تظنو ایو فعال بہا فاقرہ وہ گمان کریں گے کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ فاقرہ کمر توڑنے والا ماملہ وہ خیال کریں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ ماملہ کیا جائے گا یہ کفار مشرقین وغیرہ فاقرہ فقرہ فقرہ تن سے ہے فقرہ تن یاد رکھئے یہ کمر کے اندر کمر کی ہڈی کے جو مہرے ہیں ایک ایک مہرے کو فقرہ تن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فقرہ تن تو اسی سے کلام کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں فقرے یہ چھوٹے چھوٹے کلام کے حصے مستجع و مقفع ان کو بھی فقرے کہا جاتا ہے جو جیسے مہرہ مہرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسی طرح وہ کلام کے حصے بھی ایک دوسے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو فقرہ اسی سے ہے کیا کمر توڑنا کمر توڑنے والا معاملہ تظنو گمان کریں گے وہ چہرے وہ جو بگڑے ہوئے ہوں گے وہ گمان کریں گے وہ خیال کریں گے این یفعالہ بھی ہا کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ فقرہ تن کمر توڑنے والا معاملہ کل لا اذا بلغت التراقی کل لا یقینا اذا بلغت التراقی یا خبردار اذا بلغت التراقی جب پہنچ جائے روح بھئی التراقی حلق تک جب روح کہاں پہنچ جائے حلق تراقی جمع ہے ترقوتن کی ترقوتن اور ترقوتن جو ہے ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں ترقوتن کسے کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈی ہنسلی بھئی یہ حلق حلق کے گلے کا جو آخری اس ہے یا ایک گڑھا سا پڑا ہوگا آپ سے بھئی یہ اس کے دونوں طرف جو ہڈیاں ہیں جو کندے کی طرف جا رہی ہیں یہ ہے ہنسلی کی ہڈیاں ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ان کو ترقوتن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یہ ہنسلی کی ہڈیاں اللہ فرما رہے ہیں ایدہ بل اغاتی تراقی جب روح پہنچ جائے ات تراقی جان جب پہنچ جائے ات تراقی ہنسلی کی ہڈیوں تک یعنی حلق تک پہنچ جائے یعنی انسان جب موت کے قریب پہنچ جائے جب موت بالکل سامنے دکھائی دینے لگے تو ہنسلی کی ہڈیوں سے مراد کیا ہے حلق ہے گلہ مراد ہے ایدہ باقلہ ایدہ بل اغاتی تراقی یقینا جس وقت پہنچ جائے روح حلق تک وقیلہ اور کہا جائے من کون ہے راق دم کرنے والا راق راقن رقیتن سے ہے رقیہ کہتے ہیں تعویز کو دم وغیرہ تو کون ہے راقن دم کرنے والا جھاڑکوں کرنے والا بھئی دیکھئے انسان جو ہے مریض کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے علاج کے لئے بھرپور کوششیں کرتا ہے لیکن جب کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا دکھائی دینے لگتا ہے کہ اب مریض موت کے موں میں پہنچنے لگا ہے اور اس وقت پھر کچھ نہیں نظر آتا تو کہتے ہیں کوئی دم کرنے والا ہی مل جائے شاید اس کے دم سے ہی فائدہ ہو جائے دواؤں وغیرہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یعنی بالکل آخری وقت مراد ہے تو کہا جاتا ہے من راق کے کون ہے کوئی ہے دم کرنے والا وَظَنَّ اور وہ بھی گمان کر لیتا ہے مرنے والا بھی گمان کر لیتا ہے اَنَّهُ الْفِرَاقِ کہ یہ جدائی ہے اب کیا ہونے لگا ہوں میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں سے دنیا سے میں جدہ ہونے والا ہوں ولتا فتح ساق و بساق اور لپڑ جاتی ہے پینڈلی کے ساتھ پینڈلی پینڈلی کے ساتھ پینڈلی لپڑ جاتی ہے کیا معنی؟ بھئی موت کی شدت مراد ہے موت کی شدت میں جب روح نکلنے لگتی ہے بڑی ہی تکلیف کا عالم ہوتا ہے تو تکلیف کی شدت سے ایک پینڈلی دوسری پینڈلی کے ساتھ جو رگڑ کھاتی ہے اور مل جاتی ہے وہ مراد ہے یا مراد یہ ہے کہ پینڈلی سے پینڈلی مل جاتی ہے یعنی اب وہ پینڈلی روح تو نکل رہی ہے اب پینڈلی وغیرہ کو وہ حرکت بھی نہیں دے سکتا تو جیسے اسی طرح ملی ہوئی پڑی رہ جاتی ہیں یا بعضوں نے کہا کہ ساق عربی زبان میں مسئیبت کو بھی کہتے ہیں تو یہاں معنی یہ ہے کہ مل جاتی ہے ایک مسئیبت کے ساتھ دوسری مسئیبت ایک مسئیبت تو یہ کہ دنیا سے جدا ہو رہا ہے دوست بھائی بہن رشتے دار سب کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور دوسری مسئیبت یہ کہ آگے آخرت میں بھی تقلیف اور عذاب کا سامنا کر رہا ہے بھئی ایمان تو لایا نہیں اور اب اس سامنے کیا آ رہی ہے فرشتے وغیرہ نظر آنے لگے اور آگے بھی مسئیبت آ رہی ہے تو ایک مسئیبت جدائی کے مسئیبت کے ساتھ آگے آخرت کے عذاب کی مسئیبت مل جاتی ہے بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی اور بازوں نے اور ترجمہ کیا بھئی وَقِيلَ مَنْ رَاقُ میں نے راق بتلایا کس سے ہے رقیہ سے رقیہ رقیہ کسے کہتے ہیں تعویز وغیرہ تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہے کوئی تعویز والا کوئی دم کرنے والا ہے بازوں نے کہا نہیں یہ رقیہ سے نہیں ہے یہ رقا سے ہے اور اس کے مانے ہیں اوپر چڑھنے کے اس کے کیا مانے ہیں اوپر چڑھنے کے اسی سے مرقات بھی ہے مرقات بھی کس کو کہتے ہیں سیڑھی کو کہتے ہیں اوپر چڑھنے کا علا تو بازوں نے کہا کہ یہ جو کہا رق اس کا مانا کون ہے اوپر چڑھنے والا یعنی اوپر لے جانے والا مراد ہے کہ جس وقت فرشتے آتے ہیں وہ روح قبض کرنے کے لئے وہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ نیک روح لے جانے والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور وہ فاسقوں فاجروں اور گناہگاروں کی روح لے جانے والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں تو ان میں آپس میں بات ہوتی ہے کہ اس کی روح کون لے کر جائے گا من راہ کون ہے اس کے اوپر لے جانے والا روح کو نیک ہے اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا کیا حکم دیا کیا عقدت لائے گیا کون لے کر جائے گا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اور وہ مرنے والا بھی یہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ جدائی ہے وَلْتَ فَتِسْسَاقُ بِسْسَاقُ وَلِپَتْ جَاتی ہے پنڈلی کے ساتھ پنڈلی اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ آپ کے رب کی طرف اس دن الْمَسَاقُ لوٹنا ہے آپ کے رب کی طرف اس دن لوٹنا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا فَلَّا وَلَا كِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا نہ تو اس نے تصدیق کی یعنی نہ تو ایمان لائا نہ تو اس نے تصدیق کی وَلَا فَلَّا اور نہ نماز پڑی وَلَا كِنْ قَذَّبَا لیکن جھُٹلایا وَتَوَلَّا اور خُشْت پھیر یعنی ایمان سے سُمَّا زَحَبَ اِلَا اَحْلِهِ یَتَمَتَّا پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف یَتَمَتَّا اَقَڑتا ہوا اَقَڑ دِکھاتا ہوا نہ تو اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑی اور بلکہ لیکن جھُٹلایا اور تَوَلَّا اور پُشْت پھیری پلٹ گیا ایمان وغیرہ سے سُمَّا زَحَبَا پھیر بھی اتنا گناہ کر کے اَقَڑ دِکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس کیا اَقَڑتا ہوا کہ جیسے بڑا کمال کر کے آ رہا ہے دعوت و توحید کو چھوڑ کر تو آگے اللہ فرمارہے ہیں اَوْلَا لَقَ فَأَوْلَا اَوْلَا حَلَاقت ہے تیرے لیے فَأَوْلَا پھر حَلَاقت سُمَّا اَوْلَا لَقَ فَأَوْلَا پھر حَلَاقت ہے تیرے لیے پھر حَلَاقت اَوْلَا لَقَ فَأَوْلَا 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 لَقَ فَ کتنا تکبر دکھاتا تھا کیا یہ اپنی اس حقیقت کو بھول گیا تھا کہ یہ ایک منی کا قطرہ ہی تو تھا جسے ٹپکایا گیا تھا اور اب یہ اتنے تکبر کرتا ہے یہ منی کا ایک قطرہ جس کو ٹپکایا گیا تھا پھر وہ جو قطرہ تھا کیا بن گیا کیا بن گیا لو تھڑا گوشت کا ٹکڑا پھر وہ علاقہ بن گیا گوشت کا لو تھڑا بن گیا رحم کے اندر فا خالقہ پھر اس کو اللہ نے پیدا کیا بنایا فسا ہوا پھر اس کو برابر کیا یعنی آزا وغیرہ بنائے فجعل منہ الزوجین ادھا کر اول انسا پھر بنائے اسی سے اسی منی سے اللہ نے بنا دی اززوجین یا اسی سے اززوجین تو قسمیں بنا دیں اززکر اول انسا مذکر اور اسی ایک قطرے سے اللہ مذکر بھی بنا دیتے ہیں اور اسی سے مونس بھی کیا کیا نہیں ہے قادر وہ اس بات پر کہ وہ زندہ کر دیں مردوں کو کیا وہ اللہ جس نے ایک نطفے سے ایک انسان کو پیدا کیا اسی میں مذکر بھی بنا دیئے اسی میں مونس بھی بنا دیئے تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں چلی بات پی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقات الکلام چلی بات پی چکا 까پ قادرگانی یعنین چلی بات پی